جی ہمنا لیپ ٹاپ کی سکرین پر مجود ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ لینکڈین کا جو بزنس پیج ہے وہ کس طرح کریٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنا جو لینکڈین اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر لینے ہیں لینکڈین آئی ڈی اپنی سائن ان کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کر جانا ہے آپ نے وقت میں جانا ہے یہاں پہ اوپر آپ کو اپشن مل جائے گا اور سب سے نیچے جیسے آپ سکرول کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اوپشن مل رہا ہے ہمارے پاس کریٹا کمپنی پیج اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ آپ نے جیسے کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو تین اوپشن مل جائے ہیں کمپنی ہے شوکس پیج ہے یا ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ ہے تو آپ کا جس طائب کا بھی بزنس ہے آپ نے وہ یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے مطلب آپ کو کوئی سکول ہے یونیورسٹی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اکیڈمی وغیرہ دارا ہے جنہا آپ نے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کا پاس پاس ویسے ہے سب کٹیگری جیسے آپ نے کوئی برانچ پرونچ لی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو شوکس پیچیز آ جانے ہیں اور پھر آپ اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے اگر آپ کوئی ویب سیٹ رن کر رہے ہو اگر آپ کوئی چیز اپنا بزنس رن کر رہے ہو یعنی اپنے کمپنی سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ کمپنی سلیکٹ کرو گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کی کمپنی کا جو ہے وہ نام پوچھے گا تو میرے پاس جو کمپنی کا نام ہے وہ یہ ہے یو ایسے ن Rigion Centre میری جو کمپنی کا نام ہے وہ یو ایسے نیوٹریشن Centre ہے میں آپ کو وہ ویب سائٹ بھی دکھا دیتا ہے جو میں آپ یہاں پر انگیج کرنا چاہ رہا ہوں جس کمپنی کے لیٹن میں آپ یہاں پر ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں بزنس پیج بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ویب سائٹ ہے USA Nutrition Center یہاں پہ Medical Information and Health Activities جتنی بھی ہے وہ یہاں پہ discuss کی جاتی ہے کہ آپ کو medically کون کون سی problems آ سکتی ہیں اور یہاں سے آپ nutrition کے جتنی بھی products ہے وہ لے سکتے ہو یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ health care جتنی بھی چیزیں ہیں یہ یہاں پہ discuss کی گئی ہیں تو یہ website کو میں یہاں پہ promote کرنا جا رہا ہوں اس website کا business page بنانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس website کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنی website کا name بھی لکھ دیا وہاں پہ اس کا جو linkedin company کا جو user name ہے وہ بھی بنا دیا then آپ نے یہاں پہ website بھی اپنی add کر دیا اس سے نیچے کیا پوچھ رہا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ انڈسٹری کونسی ہے میڈی کونسی انڈسٹری بنسی ہے ہیلتھ کیر ہے ہیلتھ انڈسٹری ہے ٹھیک ہے ہیلتھ اینڈ ہیلتھ کیر ہم یہاں پہ جو جسی بھی بھوماریاں وغیرہ ہیں جسی بھی چیزیں وہ یہاں پہ discuss کرتے ہیں تو ہماری جو organization ہے اس کا جو size ہے وہ کتنا ہے وہ یہاں سے آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ پبلک کمپنی ہے select employee گورنمنٹ ایجنسی ہے یا نون پروفیٹیبل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم privately held ہیں کہ ہماری جو private کمپنی ہے جو یہ ساری services offer کر رہی ہیں then آپ نے اپنا جو لوگو ہے وہ choose کرنا ہے لوگو choose کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ اوپن کر لو ویب سائٹ پہ کیا کر جانا ہے آپ جاؤ گوگل میں اگر گوگل سے آپ اپنا جو لوگو ہے وہ یہاں سے select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جو top پہ آ رہا ہے USA nutrition center جیسے ہی لکھیں گا تو ہمارے جو بزنس پیج ہے گوگل بزنس پیج ہے وہ top میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لوگو ہے یہاں سے ہم لوگو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ آپ نے save کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ upload کر دینا ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ میں پڑا ہوا چاہاں ڈاؤنلوڈ میں جاتے ہیں اور یہ آپ کا جو لوگو ہے وہ آپ کو مر گیا یہاں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ٹائگ لینڈ اڈجسٹ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس بارے میں انفرمیشنز یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ پروائیڈ کر رہے ہوئے انفرمیشن یہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ میری جو ٹائگ لینڈ ہے وہ یہ ہے میڈیکل انفرمیشن اینڈ ہیلتھ اڈوائیسر آپ یہاں پہ آکے اپنی جو ٹائگ لینڈ ہے وہ یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم آئی ہیں ویریفائی اور یہاں سے آپ نے پیج کر دینا ہے اپنی جسنی بھی انفرمیشن ہے وہ یہاں سے آپ سے مانگ رہا ہے آپ نے دینی ہے وہاں پھر جا کے اپنی جو انفرمیشن ہے جسنی بھی وہ یہاں پہ ایڈ کر کے پھر کر دینا ہے ویریفائی کر کے سیکنڈ نمبر پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے اس کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ اصل میں آپ کون کون سی سرویسز یہاں پہ پروائیڈ کرتے ہو کس حساب سے پروائیڈ کرتے ہو کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہو تو دینا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایڈ کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ جو تھا وہ ٹائگ لینڈ تھا جو آپ نے یہاں پہ شہ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اصل میں ڈسکرپشن کیا کرنا چاہتے ہو یہاں پہ تو یہ آپ نے چیک کرنے کے لیے میں آپ سے یہاں پہ جو شورٹ ڈسکرپشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن آپ نے جتنی بھی اپنی سرویسز ہے وہ یہاں پہ بریفری ڈسکس کرنی ہے تاکہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں انہیں پتا چل سکے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ کس بارے میں اور آپ کیا کیا سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آگئی ہے ہماری جو شورٹ ڈسکرپشن ہے وہ یہاں پہ گوگل کی جو ہے وہ آپ کپیر کی یہاں پہ لگا سکتے ہو ورنہ آپ اپنی جتنی بھی سرویسز ہیں انہیں آرام سے وہاں پہ ایجسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ بریف اپنی جو چیزیں وہ بتا سکتے ہو تاکہ لوگ آپ کے ساتھ میکسیما کونیکٹ ہو سکیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی یہاں پہ جتنی بھی چیزیں وہ یہاں پہ شور ہی ہیں یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا فون نمبر ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پہ بتا سکتے ہو کہ یہ کون سے جو ایئر ہے اس میں فونڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سپیشل ایڈ سیڈس آپ کس چیز میں سپیشل ہو ہیلپ ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹریشن 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 اور یہاں پہ آ گیا فیٹنس ہم ان تین چیزوں کے بارے میں بہتنی بھی ایڈسکیشن ہیں وہ کٹتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کٹ دینا ہے سیڈ جیسے یہ سیو ہو جائے گا تو آپ نے یہاں سے اسے ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو اپنی سیکنڈ چیز ہے یہاں پہ وہ لوکیشن ایڈ کرنی ہے آپ کی جو لوکیشن ہے وہ کون سی ہے تو آپ یہاں پہ یہ چیز کرو آپ اپنے ہماری جو ویب سیٹ ہے اس کی جو لوکیشن ہے اس کا جو کنٹری ہے وہ یو ایس ہے یونائٹڈ سٹیٹ یونائٹڈ سٹیٹ کے بعد آپ اپنا جو ڈریس ہے یہاں پہ وہ لگا سکتے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو ویب سیٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ میپ یہاں پہ جائیں یہ آپ نیچے جو اڈریس سے آ رہا ہے وہ یہاں سے کافی کر کے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور یہ جو نمبر ہے وہ ایڈ ہوا ہوا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اور ایچ ایڈ ایوریٹنگ جتنی بھی آپ کو چیزیں ریکوائر ہے آپ نے جتنی بھی ایٹ فرمیشن میکسیمم یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں آپ کر دی جگہ تاکہ میکسیمم لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور جو آپ اپنا بزنس ہے وہ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا جو بزنس ہے وہ یہاں سے جو آپ نے اپنا ڈریس ہے وہ کافی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ڈریس ہے ٹھیک ہے اور یہ کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ لاؤ کے پیسٹ کر دیں آپ کا وہ پوسٹل کوڈ ہے اور یہ آپ نے یہاں پہ سیو کر دیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ اپنا جو ایک بزنس پیج ہے وہ کریئٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ کور فوٹو ایڈ کریں گے انہیں انوائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تاکہ وہ آپ کے بزنس کو آکے یہاں سے لائک کریں آپ کے بزنس پیج یا اسے فالو کریں کیونکہ آپ جتنی بھی دین آپ اپنی جو پوسٹیں ہیں وہ ڈالیں گے اپنی سروسز ڈالیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ وہاں سے میکسیمم جو ہے وہ وہاں سے کسٹمر جو ہیں وہ چیزیں بائے کر سکیں گے آپ کے کمپنی کے مطلب دیکھیں تو دین یہاں پہ نو ٹھینکس کر کے دین آپ نے کیا کرنا ہے انوائیڈ پرینگز انوائیڈ کونیکشن کا کہاں مطلب ہے جو آپ کے کونیکشنز ہیں انہیں آپ نے یہاں پہ انوائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ میرے کونیکٹن ہو گئے میں نے یہاں پہ انہیں چین کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے انوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ پسٹ پوسٹ بھی کرو ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے کسٹم بٹن ایڈ کر دینا ہے کسٹم بٹن کا مطلب ہے وزٹ ویب سائٹ پہ آپ انہیں لے کے جا رہے ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں وزٹ ویب سائٹ پہ کسٹم جو بٹن ہے وہ ایڈ ہو گیا یہاں پہ وہ گیا آپ نے یہاں پہ یہ ختم کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پہ پوسٹ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہیشٹیک ٹیگ آ جاتے ہیں ہیشٹیک کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں ہیشٹیک وہ آپ نے یوز کرنے ہے وہ آپ نے فیورر رکھنے جو آپ کے جو ویب سائٹ کی ٹوپک کے جو ہیں وہ ریٹیڈ ہیں جیسے میری ویب سائٹ ہے ہیلتھ ویٹرنس اور نیوٹیشن کے مطلب ہے تو میں اگر کیا کرتا ہوں ہیلتھ ایک چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا کیا کرتا ہوں چوز کر لیتا ہوں اور تیسرا کیا کرتا ہوں نیوٹیشن چوز کر لیتا ہوں یہ آپ نے اس طرح جو اپنے جو ہیشٹیک ہیں بزنس ہیشٹیک ہیں وہ چوز کر لینا ہے تاکہ ان ہیشٹیک کے بارے میں جو جیسے بھی پوسٹیں آئیں یا جتنی بھی آپ پوسٹیں کرو وہ اس میں ایڈ ہو جائیں اور وہ وہاں پہ شو ہونا سٹارڈ ہو جائیں ہیشٹیک کا جو عمل ہے وہ کافی زیادہ امپورٹڈ ہوتا ہے اگر آپ پہ ہیشٹیک اگر اپنی پوسٹ کو میکسیم لوگوں تک بنچانا چاہتے ہو تو ہیشٹیک سمارٹسٹ وے ہے جہاں پہ آپ اپنی جو پوسٹ ہے وہ لوگوں تک میکسیم لوگوں تک بنچھاتے ہو تو جو ہماری جو لاسٹ چیز رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے پوسٹ کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ ہم سٹارٹ پوسٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ پوسٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو پسٹ ہے وہ یہاں پہ اس نے یہی کہہ دیا ہے کہ we have just updated our page finally visit and subscribe subscribe یا follow our page ٹھیک ہے اس نے یہی بات کہہ دی ہے کہ we have just updated our page just our page just cover page to see the latest updates کہ ہماری جو latest updates ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا جو پیج ہے وہ like کر لیں تاکہ follow کر لیں تاکہ maximum جو ہے وہ information آپ تک پہنچتی رہے تو لاسٹ ہماری جو چیز رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے image ٹھیک ہے آپ اپنی cover email لگا سکتے ہو یہاں بھی آپ نے اس نے recommended size دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے کہ آپ یہ جو recommended size ہے میں اسی حساب سے image upload کر رہا ہوں میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں ابھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ پھر آپ یہ جو پیج اسے آپ نے save کر لینا ہے save کرنے کے بعد ابھی آپ as a owner ہے as a admin ہے وہ چیز یہ چیز view کر رہی ہو آپ کو ہر چیز اس کا موجود ہے لیکن آپ یہ جانا چاہتے ہو کہ آپ کا جو member ہے آپ کا جو visitor ہے وہ اس پیج کو کس طرح دیکھے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے view as a member کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا جیسے جو جو member آکے آپ کی چیزیں دیکھے گا وہ یہاں پہ show ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پہ یہ دیکھو آپ کی website کا button لگا ہوگا ہے آپ کے about کا لگا ہوگا ہے posting کا لگا ہوگا ہے jobs کا لگا ہے papers کا لگا ہوگا ہے اور each and everything جو آپ کے company کے بارے میں information ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آپ about میں اپنی company کے بارے میں detail description ڈال سکتے ہو posting میں وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی post کرتے ہو جتنی بھی اپنی services اپر کرتے ہو وہ posting میں show ہوتا ہے jobs میں ہوتا جو آپ کی company میں اپنے jobs open کی ہوتی ہیں اور لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ jobs میں وہ jobs موجود ہوتی ہیں then people ہوتے ہیں people وہ ہوتے ہیں جو آپ کی company میں as a worker کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے employees ہوتے ہیں وہ جب آپ اپنی profile کے ساتھ لگاتے ہیں کہ I am working at USA nutrition center to وہ جو people ہوتے ہیں وہ یہاں پہ show ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری ساری اس طرح سے ایک ہے آپ linkedin کا business page بناتے ہو اور اپنے جو business ہے وہ grow کرتے ہو linkedin ایک professional way ہے اپنے business کو grow کرنے کے لیے اور یہاں پہ professionals ہوتے ہیں ہم یہاں پہ companies کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی normal audience نہیں ہوتی تو میں اس چیز کو recommend کرتا ہوں کہ آپ linkedin کا page اپنی company کا لازمی بنائیں تاکہ اپنا trust build کر سکے تاکہ آپ maximum sales لاسکے اوکے جی اللہ حافظ فیمان اللہ دعا میں یار رکھی گا اور میرے چینلیں اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میکسیمم آپ جو جوڑے رہے ہیں اور ایک دوسری کا جو knowledge ہے جو information's ہے وہ share کر سکیں